یوٹیوب پر کام کرنے والے تین طرح کے بندے ہوتے ہیں تو ان میں سے سمپل ایک ہی قسم کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور آپ نے بھی ان کو فالو کرنا ہے اور کامیاب ہو جانا ہے لیکن ہم سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے ہیں وہ کون سے تین بندے ہیں اور اس سے دو بندے ہیں وہ کیوں کامیاب نہیں ہوتے تو سب سے پہلا بندہ یوٹیوب کے اوپر آتا ہے اور اپنا چینل سٹارٹ کرتا ہے کسی دوسرے یوٹیوبر سے موٹیویٹ ہو کر اس کی ارننگ سے کہ وہ یوٹیوبر ایک منت کے اندر اتنے لاکھ ماتا ہے تو میں بھی اپنا چینل سٹارٹ کرتا ہوں اسی کٹیگری کا چینل بناتا ہوں اور ایک ہی منت کے اندر پیسے کمانا شروع کر دوں گا لیکن ہوا کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کر سالوں سال محنت کی اور ایک روپیہ بھی نہیں کمائیا دوسرا بندہ جو کہ ایک دوسرے یوٹیوبر سے موٹیویٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ویوز دے کر کہ اس کٹیگری میں بہت زیادہ ویوز ہیں بہت زیادہ گروس ملتی ہے میں بھی اسی کٹیگری کے چینل کے ریڈ کرتا ہوں اپنے چینل کے اوپ اور بہت زیادہ ویوز لے کر ایک ہی منتھ میں گروہ کر جاؤں گا یوٹیوب کا باوہ بن جاؤں گا لیکن اس کے ساتھ بھی وہی سین ہوا کہ ایک سال محنت کے بعد بھی ویوز صرف دس آ رہے ہیں تو گائی تیسرا بندہ وہ بندہ جسے اس کام سے کوئی گرد نہیں کس بندے کے کتنے پیسے ہیں کس بندے کے کتنے ویوز ہیں اسے بس اس بات سے گرد ہے کہ میرے پاس کیا نولوج ہے اور میں کس کے اوپر ویڈیو کر سکتا ہوں میں کس کے مطلق لوگوں کو علم شیئر کر سکتا ہوں وہ اسی کو اوپر چینل کریٹ کر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا اور اس نے پیسے کمانے بھی شروع کر دیئے لیکن ایک کام ہوئی اس کے ساتھ کہ اس کو ٹائم بہت زیادہ لگا اپنی ارننگ سٹارٹ کرنے میں گروہ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے اور اس بندے نے اس ٹائم کو بہت ہی سبر کے ساتھ بہت ہی حمد کے ساتھ اور ریگولر کام کرتے ہوئے گزار لیا ابھی یہ کام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ کس کٹیگری میں ہے آپ لوگوں کی ارننگ سے موٹیویٹ ہو ان کے ویوز سے یہاں پھر آپ اس کے لیے خود کام کرنا چاہتے ہو اپنا نولیج لوگوں کے شارہ شیئر کرنا چاہتے ہو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو دو پہلی کٹیگری تھی ارننگ والی اور ویوز والی وہ لوگوں کی ویڈیو کو دیکھ کر اپنی ویڈیو کرتے اور پرانے کونٹینٹ کو ہی آگے لے کیا تھے کیونکہ ان کے پاس اپنا نولیج کوئی اور ہے لیکن وہ تو لوگوں سے موٹیویٹ ہے اور انہی کا چینل آ پاس کیوں آئیں گے جب ان سے بڑا کریٹ ہے اس لیے کے مطلب ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور تو لاس اپشن تھا اپنا نولیج شیئر کرنے والا اس کے اوپر لوگ آہستہ آہستہ جمع ہوتا رہے اور آہستہ آہستہ اس کے پاس ایک بڑا جون کٹھا ہو گیا یعنی کہ اس کی اپنی فیملی بہت بڑی کریٹ ہوگی جو اس کو سپورٹ کرنے والے تھی کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان سے اپنا نولیج شیئر کرتا تھا اپنی وہ تمام چیزیں جو اس کے پاس تھی وہ لوگوں کو ڈیلیور کرتا تھا لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا اس لیے آپ نے بھی کونسی کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے آپ خود سیلیکٹ کر لیں کہ آپ نے دو پہلے بودن میں جانا ہے جنہوں کام سٹارٹ کیا وہ ہو سکتا ہے شروع میں ان کے بیوز آپ بھی جائیں لیکن آہستہ آہستہ کو چینل ڈیڈ ہو گیا کیونکہ وہ لوگوں کو کپی کرنے والے تھے سمپل لوگوں کو ہی شیئر کرنے والے تھے اور آہستہ آہستہ کا کونٹینٹ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کے مطلب کوئی بھی علم نہیں ہے لیکن اگر آپ تیسری کٹیگری میں ہیں تو آپ کے سٹارٹنگ میں ویوز کام ہو سکتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہی ویوز آپ کے بہت زیادہ ہو جائیں گے جو ڈیلی بیسیز پر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی یہی جو ارننگ ہے اگر آپ کے آہستہ آہستہ ویوز کٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک huge amount بن جاتی ہے پھر یہی ویوز آپ کے ڈالر کے میں convert ہوتے رہیں گے اور پیسے کما سکتے ہیں تو ابھی گائز اگر آپ لوگ چینل سٹارٹ کرنا چاہت ہیں تو سمپل آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں میرے پاس کون سا نولیج ہے کس کے اوپر میں ویڈیو بیس سے بیس دے سکنا لوگوں کو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چانل سٹارٹ کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ والا جو کیریٹر ہے وہ کون سی ویڈیو کیریٹ کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اس کے مطلق نولیج ہو لیکن آپ کے پاس وہ نہیں ہے آپ نے اپنا نولیج لوگوں سے شیئر کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ کٹیگری کا نولیج ہے تو پ پھر آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ کس کے اوپر زیادہ ارنگ ہے یعنی کس کے اوپر زیادہ سی پی ایم ہے تو آپ اس کے مطلق ویڈیو کرلو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کس کے اوپر زیادہ ویوز آتے ہیں تو آپ وہ سلیکٹ کرلو لیکن اگر آپ کے پاس سمپل ایک ہی کٹیگری کا نولیج ہے تو پھر آپ نے وہی کٹیگری سلیکٹ کرنی ہے جو آپ کے پاس ہے یعنی آپ کی اپنی ہے اگر آپ اس پر ورک کرو گا یقین مانے شروع میں آپ کے ویوز کم ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پپولارٹی کم ہے آپ نے پاس سمپل اپنا چینل کریئر کرنا ہے لوگ ساں شیئر کرتے رہنا ہے آپ نے ہمت نہیں ہارنی سمپل اپنے اوپر اعتماد رکھنا ہے اگر آپ کو اپنے آپ پر یقین ہے تو آپ کبھی بھی اپنے رستے سے بٹکیں گے نہیں ہیں دو نمبر رستے پر نہیں جائیں گے نہ ہی آپ کوئی چیز خرید ہوگے بائے کر کے نئی چیز لوگے اور نہ ہی کسی قسم کی دو نمبری کرو گے اور آپ کا چینل سیف رہے گا آپ گروہ کرتے رہو گے آہستہ آہستہ آپ اس پ ویڈیو پر پہنچ جاؤ گے کہ آپ اچھے کریٹر میں آ جاؤ گے تو آپ کو ملی ہوگی تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی لیکن ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے آپ نے سمپل دو چینل کو سرچ کرنا ہے ان کی ویڈیوز کو واش کرنا ہے ان کو لائک کرنا ہے اگر ان کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے سبسکرائب کر کریں سپورٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس پرموشن میں کل آپ کا نام ہو یہی لوگ آپ کو پرموڈ کر دیں اور دوستو اگر آپ لوگ پرموشن میں ح جاتے ہیں تو آپ نے نیچے کمنٹ کرنا ہے آپ کا بھی نام کل آ سکتا ہے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ